ایک عورت اپنے بچے کو لے کر ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی حضور گڑ اس کے لئے نقصان کرتا ہے مگر پھر بھی یہ کھاتا ہے میرے منع کرنے سے بھی نہیں چھوڑتا آپ اسے منع فرما دیں بزرگ نے فرمایا ایک ہفتے بعد اپنے بچے کو میرے پاس لانا چنانچہ ایک ہفتے بعد وہ عورت پھر آئی تو آپ نے اس کے بچے کو گڑ کھانے سے منع فرمایا وہ عورت بولی حضور پہلی مرتبہ جب میں آئی تھی اسی وقت آپ نے منع کر دیا ہوتا اس بزرگ نے فرمایا گڑ مجھے بھی پسند نہیں مگر میں کبھی کبھی کھا لیا کرتا تھا پہلے میں نے خود چھوڑا پھر اسے منع کیا پیارے دوستو اس قصے سے ہمیں معلوم ہوا جب بھی دوسروں کو کوئی نصیحت کریں تو پہلے خود عمل کریں یقیناً آپ کی باتوں کا اثر لوگوں پر ہوگا اسی لئے اے لوگوں جو دوسروں کو حکم دو پہلے خود عمل کرو اللہ ہمیں عمل والا بنائے آمین